بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دا سٹیرز چینل ویورز اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہ انچانے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر بیجے اسلام کا ماخذ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تدوین حدیث کے حوالے سے مغرب اور لبرلز کا ہمیشہ یہ اتراز رہا ہے کہ حدیث رسول تقریباً تین سو سال بعد مرتب ہوئی اس لئے اس کی صداقت قابل قبول نہیں ہے مشہور اسلامیک ریسرچ سکالر ڈاکٹر حمید اللہ نے صحیفہ حمام بن منبعہ کو ڈھون کر لبرلز اور مغرب کے ایس اتراز کا جواب دیا ہے اس ویڈیو ہمیں ہم اسی حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اسلام سے پہلے عرب کا وہ دور جس کو زمانہ جالیت بھی کہا جاتا ہے اس دور میں بشنگان عرب نے لکھنے پڑھنے اور اپنی معلومات کی تدوین کی طرف اتنی توجہ نہ دی جتنی قبول اسلام کے بعد دی گئی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ باست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت شہر مکہ میں تقریباً صرف سترہ افراد تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے شہر مدینہ میں یہ تعداد اس سے بھی کم تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے جو کام سب سے پہلے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی اس عمارت کے ایک حصے میں سائبان تعمیر کیا گیا اور چبوترا بنایا گیا جس کو صفحہ بھی کہا جاتا ہے یہ اولین اکامتی جامعہ تھی جو اس وقت قائم کی گئی اس جامعہ میں رات کو طلبہ قیام کیا کرتے تھے اور دن میں ان طلبہ کو لکھنے پڑھنے اور مسائل دین کی تعلیم دی جاتی تھی مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سعید جو زمانہ جالیت میں بھی قاطب کی حیثیت سے مشہور تھے طلبہ کو وہاں لکھنا اور پڑھنا سکھایا کرتے تھے اسی طرح حضرت عبادر رضی اللہ عنہ بھی ان اصحاب رسول میں سے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر معمور فرمایا کہ وہ صفحہ میں لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں بدر کے بعد جو لوگ مسلمانوں کی قید میں آئے ان میں سے بعض کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دیں مورخ تبری نے گیارہ ہجری کے واقعات میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماز بن جبل کو نازم تعلیمات بنا کر یمن بھیجا جہاں وہ ایک زلے سے دوسرے زلے میں دورہ کیا کرتے تھے اور مدارس کی نگرانی اور انتظام کیا کرتے ہمیں اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لئے مخصوص فرما رکھا تھا موتا کی آدیس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین حرزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حرزت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا اور پڑھنا جانتی تھی ابھی دعود اور مسند احمد میں بھی ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کے مطابق حرزت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اپنی ایک رشتہ دار خاتون شفا بنت عبداللہ جو کہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی ان سے لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم حاصل کی ان تمام روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص طور پر توجہ فرمائی اب ہم تدوین حدیث کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں صحابی رسول حرزت حبو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساتھ حجری میں مدینہ آ کر اسلام قبول کیا لیکن قدیم زمانے میں مسلمان ہونے والوں کے مقابلے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ روایات کی ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف لکھ پڑ سکتے تھے بلکہ ان کی شخصیت میں شروع ہی سے ایک علمی ذوق بھی پایا جاتا تھا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً آٹھ سو یا اس سے بھی زیادہ صحابہ اکرام، تابعین اور دیگر اہل علم نے عدیث کی روایت کی ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی شگردوں میں سے ایک شگرد حضرت حمام من منبابی تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حدیث رسول لکھ لیا کرتے تھے جبکہ آپ نے عدیث رسول کے مختلف مجموعے بھی ترطیب دے رکھے تھے حضرت ابو حرارہ یہ مجموعے اپنے مختلف شگردوں کو پڑھنے کے لئے دیا کرتے تھے آپ نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیث میں سے تقریباً 138 عدیث کا انتخاب کیا یہ زیادہ تر عدیث تربیت اخلاق کے متعلق ہیں اور ان عدیث کو ایک چھوٹے سے رسالے کی صورت میں مرتب کر کے اپنے شگر حضرت حمام کو املا کروایا اسی کو صحیفہ حمام بن منبع بھی کہا جاتا ہے مشہور موقع پروفیسر ڈاکٹر محمد عمید اللہ کو یہ نایاب صحیفہ ایک سفر کے دوران دریافت ہوا ڈاکٹر عمید اللہ کو اس کے دو مخطوطے ملے ایک برلن جرمنی جبکہ دوسرا دمشق شام میں ملا ڈاکٹر عمید اللہ نے اس صحیفے کو دریافت کر کے عوام الناس میں شائع کر کے عام کیا ہے صحیفہ امام بن منبع دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک برلن کے سرکاری کتب خانے میں موجود تھا دورانے جنگ حفاظت کے لیے یہ شہر ٹیوبگن بھیجا گیا اور آج تک یہ صحیفہ اسی شہر میں موجود ہے اس کا حجم بارہ اشاریہ پانچ سنٹی میٹر ہے اور ہر صفحے میں انیس سطریں آتی ہیں اس میں ہر حدیث کے الفاظ سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں صحیفہ امام بن منبع کے دمشق میں ملنے والے مخطوطے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ مکمل ہے اور کتابت کی تاریخ کے لحاظ سے برلن کے مخطوطے سے بھی زیادہ قدیم ہے اس مخطوطے کا حجم جرمنی کی کتاب کے حجم کے برابر ہی ہے اور یہی وہ اصلی نسخہ ہے جو درس اور سمات میں استعمال ہوتا رہا اور متدد مرتبہ اس پر اجازت سبت ہوئی ہے حضرت امام بن منبع نے اپنے استاد سے حدیث کا جو مجموعہ حاصل کیا تھا اسے نہ تو ضائع کیا اور نہ اپنی ذات تک مخصوص رکھا حضرت امام بن منبع نے بھی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور اس صحیفے کو اپنے شگردوں تک پہنچایا حضرت امام بن منبع کے انہی صاحب زوگ شگردوں میں سے ایک شگرد محمد بن راشد بھی تھے جنہوں نے بغیر حضف و اضافہ اس رسالے کو آگے اپنے شگردوں تک پہنچایا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور محمد کو بھی ایک ممتاز اہل علم بطور شگرد مل گئے یہ حضرت عبد الرزاق بن حمام بن نافع خمیری تھے عبد الرزاق بن حمام کے دو بڑے شگردوں میں ایک امام احمد بن حنبل اور دوسرے عبد الحسن احمد بن یوسف سلمی ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی ایک زخیم تعلیف المسند کے باب ابو حرارہ کی ایک خاص فصل میں بلا حضف و اضافہ زم کر دیا اور جب تک مسند احمد بن حنبل دنیا میں باقی ہے صحیفہ حمام کے باقی رہنے کا سامان کر دیا امام احمد بن حنبل کا سن دو سو چالیس عجری ہے جبکہ صحیفہ حمام بن منبع اور مسند احمد بن حنبل میں تقریباً دو سدیاں ہائل ہیں ان دو سدیوں کے بعد مسند احمد بن حنبل میں صحیفہ حمام بن منبع کا کمالی اقصانیت کے ساتھ ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تدوین حدیث کا سلسلہ مکمل طور پر قابل اعتماد ہے موسیقی